دوستو یوہانی ایک مشہور سنگر ہے جس کا ایک گانا مانی کے ماں کے ہیتے آج پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے لیکن اس گانے پر بنے لیرکس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں جیسے کہ مانی کے ماں کے ہیتے سونگ کی سنگر کون ہے تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ مانی کے ماں کے ہیتے سونگ کی سنگر یوہانی ہے لیکن یوہانی سے جڑے اور بھی سوال ہیں جیسے یوہانی کی ایج کیا ہے یوہانی کب اور کہاں پیدا ہوئی اور ان کا بائی فرنڈ کون ہے اس کی نیٹ ورث انکم یعنی کہ وہ کماتی کتنا ہے اور ان کی فیملی میں کون کون سے میمبرز ہیں اور یہ رہتی کہاں پر ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ڈیٹیل دینے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاس دکھ ضرور دیکھنا اگر آپ کو مانی کے ماں کے ہیتے سونگ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے دوستو یوہانی کا پورا نام یوہانی دے سلوہ ہے اور پیار سے انہیں یوہانی بلاتے ہیں یوہانی پروفیشن سے ایک سنگر، سونگ رائٹر، ریپر اور میوزک پروڈیوسر ہے یوہانی تیس جولائی نائنٹین نائنٹی تری میں کولومبیا سیری لنکا میں پیدا ہوئی اور آج دو ہزار اکیس کے حساب سے یہ اٹھائی سال کی ہیں دوستو یوہانی شروع سے ہی پڑھائی لکھائی میں کافی اچھی تھی انہوں نے اپنے سکول کی پڑھائی وشاکہ ودیالے کولومبو سے کی جس کے بعد انہوں نے ایڈمیشن لیا سر جون کوٹیلا والا ڈیفنس یونیورسٹی میں اور یہاں سے انہوں نے بیچلر آف سائنس ان لوجسٹک کی ڈگری حاصل کی ویسے تو یوہانی کافی لمبے سمیں سے سنگنگ کر رہی ہیں اور اب تک کئی مشہور گانے بھی بنا چکی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کا ایک گانہ مانی کے ماں کے ہی تھے انڈیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں وائرل ہو رہا ہے ان کے اس گانے پر کئی ریل بھی بنای جا رہی ہیں اور تو اور امیتہ بچن نے بھی ان کے گانے پر بنی اپنی ایک ریل کو انسٹاگرام پر شیئر بھی کیا تھا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یوہانی کی پیدائش کولومبو میں ہوئی تو اس حساب سے یوہانی کی نیشنالٹی سری لنکن ہے اگر بات کریں ان کے مذہب کے بارے میں تو دوستو یوہانی ایک کرسٹن فیملی سے بلونگ کرتی ہے یعنی کہ یہ کرسٹن ہے اب بات کریں گے ہم یوہانی کے کریئر کے بارے میں یوہانی بچبند سے ہی ایک سنگر بننا چاہتی تھی اسی وجہ سے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل یوہانی بنایا جس پر یہ مشہور گانوں کو اپنی آواز میں کور کرتی تھی اس کی شروعات تو انہوں نے دو ہزار سولہ میں کر دی تھی لیکن چار سال تک انہیں کوئی خاص بڑی کامیابی نہیں ملی تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب خود سے گانے لکھیں گی اور خود ہی انہیں کمپوز بھی کریں گی جس کے بعد اگز دو ہزار بیس میں انہوں نے اپنا فرس سانگ آئے ریلیس کیا اس گانے کو ابھی تک پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں پہلی کامیابی کے بعد سپتمبر دو ہزار بیس میں چمت سنگیت کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا دوسرا سانگ ستھاری وونہ ریلیس کیا دسمبر دو ہزار بیس میں اپنے پاپا کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے انہوں نے اپنا تیسرا سانگ راوت ڈیسن ریلیس کیا اس مہینے میں اکیس دسمبر کو یوہانی نے اپنا چوتا سانگ میری کرسمس ریلیس کیا پھر باری آئی ان کی زندگی بدل دینے والے گانے کی بائیس مئی دو ہزار اکیس کو یوہانی نے مانی کے ماں کے ہیتے سانگ ریلیس کیا جو کہ کافی وائرل بھی ہوا اور ابھی تک انہیں لوگ صرف سریرنکا میں ہی جانتے تھے لیکن اب انڈیا پاکستان میں وائرل ہونے کے بعد ان کے سبسکرائبر ویوز اور انسٹا فولوورز کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں دوستو ویڈیو پر ایک لائک صرف یوہانی کے نام ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے تاہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پھر ملتے ہیں ایسی ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گلد و نوا کا خیال رکھیں اللہ نے گبان